گائز میں یہ والی کار سے تنگ آگئے ہوں مطلب کہ اس نے مجھے اتنا زیادہ تنگ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو باہر کے لگے گیا اس نے تو مجھے اتنا زیادہ تنگ کیا یہ صحیح سے چل بھی نہیں رہی پتہ نہیں اس کو کیا ہی مسئلہ ہو گیا اب اس میں سیاہ شور کی بھی آواز آ رہی ہے اور اس کے علاوہ اس کا بمپر جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سامنے سے ٹوٹ گیا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کو یار میں یہاں پر لے کر آتا ہوں یہاں پہ کافی زیادہ شور ہے آپ یہاں پہ جا کے دیکھیں ایک دفعہ کہ ہی کوئی فری میں کار تو نہیں دے رہا ارے یار شنچین اتنی مہنگائی کے دور میں بھی یار کوئی فری میں کار تو ویسے دیتا تو نہیں ہے ایک منٹ گائزر یہاں پر کچھ لوگ تو جمع ہوئے ہیں سمی ان کی شور پہ گائزر آج کوئی بھی کار نہیں ہے ایک ایسی کار ہے جس کے پیچھے ہر بندہ پاگل ہو رکھا ہے ایک منٹ کار کو یار یہاں پہ میں روکتا ہوں اور چل شنچین تو بھی آ دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہو رہا ارے فکر بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنے زیادہ لوگ آئے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ ریئر لگ رہی ہے ارے ہاں شنچین جار یہاں پہ اور بھی لوگ اس کی فوٹو کھنچ رہے ہیں مجھے ایک چیز کی سبائد یہاں رہی اتنی زیادہ مہنگی کار کچھ لینا نہیں ہے تو لوگ اتنے زیادہ کیوں کھڑے ہیں سیمیون بھی نہیں نظر آ رہا ایک منٹ سیمیون یہاں پہ ہی ہے باقی کار تو آکے میں ہی زبد دست ہے شنچین جار تو ایک دفعہ دیکھ تو سیار کتنی زیادہ شائن کر رہی ہے اور اس کے پیچھے یار ایک بہت بڑا بوسٹر بھی لگا ہوا ہے ارے ہاں پر کی بھی یار میں تو آپ سے کہہ رہی ہے کار لے لیتے یار ہمارے دن بدل جائیں گے ارے شنچین یار یہ کون سا فلیم میں ملے لی ہوگی ایک نا ایک تو بندہ یار پیسے دینے کو تیار ہے اس لئے سیمیون بھی یہاں پر جو ہے وہ حساب کتاب میں لگا ہے ارے سیمیون یار ایک کام کر میرا ایری والی کار یار تو مجھے کتنے ملے گا دیکھو میرا کوئی مزاق کا موڈ نیار میں سیریسلی لینے والی بات کروں تو تم بھی یار کو جس کا اچھا سا مجھے لیڈ بتاؤ جس سے میں اس کو خرید سکو ارے یہ تمہاری یو کار کے باہر کی گاڑی ہے تم اس کو کبھی نہیں خرید سکتے یہ بہت مہنگی ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور اس کی قیمت دینے کو ایک بندہ تیار ہے میں اس کو بیچ دوں گا وہ مجھے پورے کے پورے دس ملین ڈالرز دینے والا ہے جو کہ تم مجھے کبھی نہیں دے پاؤگے ارے یار یہ تو کافی زیادہ پیسے بتا رہے گا دست ہے مطلب کہ یار یہ کوئی نیو ہی کمپنی کی کار ہے مجھے اس کا نیم نہیں آتا بٹ اس کے فنکشنز دیکھ کے تو مجھے پتہ لگ رہا ہے واقعے میں یہ کار کافی زیادہ ریئر ہے اس کے پیچھے یار یہ جو بوسٹر لگا ہے یہ تو کافی زیادہ یار اس کو ریئر بناتا ہے بلکہ اس کار کی خاصیتی یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو بوسٹر لگا ہے وہ کافی زیادہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اور اس کی پوڈی بھی بلٹ پروف ہے اور اس میں ہیڈرالکس بھی انسٹرال ہے ملکہ گائز یہ کار کافی زیادہ اچھی ہے شنچہ میرا بھی تل کر رہا ہے اس کو لینے کا بٹ پیسے کافی زیادہ ہیں اس لیے میں اس کو نہیں کریتنے والا مجھے یہ کار ہر حال میں چاہیے مجھے کسی بھی ترہ لے کر دو شنچہ پیسہ جیپ میں ایک کل پیا بھی نہیں ہے پہلے ہمارے پاس جو کار ہے ہم اس کو نہیں ٹھیک کروا پا رہے تو یہ میں کیسے لے دوں یار تجھے مجھے نہیں پتا مجھے کار چاہیے مجھے ہر حال میں لے کر دو آپ کو پیسے چاہیے میں کسی دوست سے لے دیتا ہوں سیمیون چھوڑ وہ تو شنچہن زید کر رہا ہے اس لیے تو مجھے اس کا ٹھیک ٹھیک پتا کتنے پیسے دے گا مجھے دس ملین ڈالر کی افرد ہو چکی ہے اگر تمہیں چاہیے تو گیارہ ملین ڈالر لے ہو ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ گئیز میرے پاس پیسے تو اس وقت پڑے ہوئے ہیں بٹ مسئلہ ایک ہی ہے اگر میں نے ان پیسوں کے یہ والی کار لے لی تو باقی پیسوں کا ہے اور میں نے شنچہن کو وعدہ گیا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈائیمنڈ کسینو ریزورٹ میں چلیں گے بٹ اگر میں نے ان پیسوں کے کار لے لی تو پھر میں ڈائیمنڈ کسینو ریزورٹ پر جو ہے اور وہ چھٹیا نہیں بتا پاؤں گا اجھے فگی بھائی کوئی نہیں آرہ آپ مجھے یہ والی کار لے دیں ہم لوگ ڈائیمنڈ کسینو پر نہیں جائیں گے ہم لوگ اگلے سال چلے جائیں گے چلو ٹھیک ہے گئیز آپ نے دیکھ لیا شنچہن کہہ رہا کہ ہم لوگ ڈائیمنڈ کسینو میں نہیں سٹیک کریں گے بلکہ ان پیسوں کے یہ والی کار لے لیں گے تو میرے پاس یہاں پر ایک پڑا پڑا بیگ ہے جس کے اندر گئیز گیارہ ملینڈ ڈالرز ہیں تو وہ میں نے ڈائیمنڈ کسینو کے لیے لکھے تھے بٹ اس سے پہلے میں اپنے کپڑے ہی بدلوں ابھی تھوڑی دیر پہلے گئیز یہاں پہ کافی زیادہ تیز جو ہے وہ دھوپ آئی ہوئی تھی بٹ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ اتنی زیادہ تیز باری شروع ہو گیا کہ میرا جو پیسوں والا بیگ ہے وہ بھی بھیگ سکتا ہے بٹ اس وقت گئیز میں فڑا وڑ سے بھاگ کر جو ہے اپنی کار میں بیٹھا ہے گئیز میں نے بھی بھی اپنے بیگ میں گئیز 11 ملین ڈالرز گئیز کاؤنٹ کر کے دیکھیں اور پوری کے پوری گئیز 11 ملین ڈالرز ہی ہیں تو اس لیے میں صرف یہ والا بیگ لے جا کر سیمیون کو دینا جس کے بعد گئیز وہ والی کار ہماری ہو جائے گی اور اس سے پہلے گئی گئی کو یار میں فرنڈ سیٹ پہ رکھتا ہوں گئی پیچھے ہالی سیٹ پہ رکھ دیتا ہوں گئیز میں نے بیگ ابھی پیچھے ہالی سیٹ پہ رکھتی ہے شنچین کو جو ہے وہ میں آگے پہ ٹھاؤں گا اس کا بمپر ابھی تک نہیں گئیز میں نے صحیح کروایا چلو گئیز جو بھی ہے اب تک تو ہمیں اسی والی گاڑی سے گزارا کرنا ہوگا کیونکہ اس کے تھوڑی دیر بعد ہم لوگ یہ والا پیسوں میں سے بھرا ہوا بیگ لے کر جا رہے ہیں سیمیون کے پاس اور آئی ہوپ کے ابھی تک سیمیون سے کسی نے وہ والی کار کار کھریدی نہیں ہوگی اس لیے گئیز میں اسی وقت جو ہے وہاں سے چل پڑا کیونکہ مجھے پدھا تھا کہ پیسہ میرے پاس ہے اگر میں نے تھوڑی سی بھی گئیز یہاں پہ دیر کی تو تب تک وہ والی کار کو یہاں کھرید کر لے جائے گا باقی کار کافی در سلپ ہو رہی ہے اس کے ٹائر بھی میں نے جو ہے چینج کروانے ہیں لیکن وہی بات آگی کہ میں اس پہ پیسہ نہیں لگا رہا کیونکہ ہم لوگ نیو کار لینے والے ہیں اس کو بھی گئیز بعد میں ریپیر کروائیں گے بھٹ ابھی سیمیون کے پاس چلتے ہیں گئیز سیمیون کی شاپ تک آتے آتے جو ہے بارش بھی رکھے بھٹ روڈ جو ہیں وہ ابھی تک گیلے ہیں مطلب کہ کار ابھی بھی میرے سے کافی در سلپ ہو رہی تھی بھٹ کچھ بھی کر گے میں کار کو جو ہے سیمیون کی شاپ تک لے آیا ہوں اور شنچین میری بات سنجھے تو کار سے باہر نہیں نکلے گا کہ گئیز ہماری اچھی والی ڈیل اگر چل بھی رہی ہوئی تو شنچین اس میں کوئی ایسی ویسی بات کر لے گا جس کی مرض سے ہاں تو مجھے پیسے زیادہ دینے پڑیں گے یا تو پھر مجھے یہ والی کار ہی نہیں ملے گی جا ڈیک ایفے کی بھی یار لیکن آپ نے زیادہ بھیجل کریں جلدی سے وہ والی کار کو لے آنا ہاں ٹھیک ہے شنچین میں زیادہ دینے ہی لگاؤں گا گئیز آپ کو ایک اور بات بتا دو یار جو یہ کار ہے تو گئیز یار یہ ٹین میلین ڈالر کی بات اس کو کوئی اور بندہ خریدنے لگا تو اس لیے گئیز یار میں گیارہ میلین ڈالر دے رہا ہوں تاکہ یہ کار جو ہے وہ اس کی وجہہ ہمیں مل جائے ہم اس سے زیادہ پیسے جو دے رہے ہیں اوکی گئیز یار ابھی مجھے رکھتا ہے لوگ پہلے جتنے ہی آگا اس بارش میں بیار یہ لوگ کار کے پاس ہی رہے شاید پہلے سے لوگ کم ہو جکے بات ہم نے تو سیمیون کے پاس جا رہا ہے تو یار سیمیون یہ رہے یار تمہارے گیارہ میلین ڈالر مجھے پتا تھا تم میرے پیسے دور لے گیا ہوگے ہاں یار میں پیسے تو تمہارے لے ہوں بات یہ والی کار جو ہے تم چپ چپ مجھے دے دو اور یہ پیسے والا بیک تم میرے سے لے لو اور یہ کار مجھے دے دو ہاں ٹھیک ہے لے لو یہ کار شکر ہے میری اس والی مصیبت سے جان چھوٹی کیا ہوا یار سیمیون تم نے ابھی بھی کچھ کہا نہیں نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا میں کہہ تھا کہ اچھا ہوا تم یہ والی کار لے گئے کیونکہ کافی زدہ لوگ اس کو خریدنا چاہتے تھے ہاں ہاں جاؤ جاؤ میرے پیسے مجھے دور جاؤ گائزر مجھے سیمیون کی یار کچھ حرکتیں ٹھیک نہیں لگ رہی مطلب کہ گائزر جیسے بیہیف کر رہے مجھے لگ رہا یار کچھ تو جو ہے وہ اس کار میں خاص بات ہے جو سیمیون مجھے بتانا کی چاہتا ہے یہاں پھر لگتا ہے کہ اس نے مجھے والی کار مہنگی بیچتی ہے شنچین یار کار سے تو باہر آجا شنچین یار جلدی سے آگے کار میں بیٹھ ہم لوگ یہاں سے فٹا فٹ نکلتے کیونکہ میں نے ابھی بھی اپنے فون پر جو ہے وہ ویدر ریپورٹ چیک کی ہے ویدر ریپورٹ کے مطابق آج رات جو ہے وہ بلکل بھی بارش نہیں ہونے والی ہاں گائز یار آپ لوگ کو لگ رہو گا کہ میں کہوں گا کہ آج رات بہت تیز بارش ہونے والی بٹ نہیں گائز جو بارش ہونی تھی وہ شام ٹائم ہی ہو چکی ہے اور اب گائز پورا ہفتہ بارش نہیں ہوگی اس لیے گائز یار یہ بات کافی زیادہ اچھی ہے میرے لیے کیونکہ گائز یار بارش میں جب بھی کار کو ہم لے کر جاتے ہیں گائز یار میں شنچہ ہے تو یہاں تو اس میں کوئی خرابی پڑ جاتی ہے یہاں پھر اس کے اوپر اتنا زیادہ کیجڑ لگ جاتا ہے کہ اس کو واش کروانے سے بھی وہ داگ دی جاتے ہیں تو اس لیے یہ والی کار کو ہم لوگ جو ایسا آرہ ہفتہ لے کر گھومیں گے اور ایک منٹ میں نے اپنی کار یتنی تیز چلائی اور اس کی کار کو گائز بہت کچھ ہوا بٹ میری کار گائز ویسے کی ویسے ہی ملکہ گائز یہ بلٹ پروف ہے میں نے تکہ ہی مارا تھا کہ شاید یہ بلٹ پروف ہو اس لیے تیز زیادہ مہنگی بڑ گائز یار یہ واقعی میں اس جو ہے وہ بلٹ پروف ہے بی گائز اس کے پیچھے گائز بوسٹر لگا اس کو ہم لوگ جو ہے وہ ایرپورٹ پر جاگے ٹیسٹ کریں گے کیونکہ گائز اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہوگی یہاں پہ اگر ہم نے ٹیسٹ کیا تو لوگوں کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ایک منٹ یہ آؤٹ آف کنٹرول کی ہو رہی گائز ایک منٹ اس میں ہائیڈرالکس بھی لگے اور یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جاری اور ایک منٹ اری بیگی بھئی کیا کر رہی ہے آپ کو نہیں چلانی آتی تو مجھے دے دو میں تو بلکل صحیح چلا رہوں بڑ پتہ نہیں آلے رہے والی کار کو کیا ہو گیا آپ لوگ یقین نہیں کرو کہ یہ ابھی آؤٹ آف کنٹرول ہی ہے میں نے یہاں سے جانا تھا رائٹ بٹ یہ اپنے آپ لیفٹ کو مڑ گیا بھی یہ دیکھو گائز یہ بلکل نہیں کنٹرول میں آ رہی گائز میں اس کو بہت زیادہ مشکلوں سے کار کو لے گیا ہے مطلب کہ جگہ جگہ پہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی تھی گائز ویدر ہی پورٹ کی مطابق تو ایک ہفتے سے بارش نہیں تھی ہونے بٹ اب گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ تیز بارش ہو رہی ہے اس کے ساتھ گائز بجلی بھی اتنی زوروں سے گائز جو ہے وہ یہاں پہ سپارک کر دی ہے گائز مجھے کار چلاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ ہی کار پہ آ کر نہ گرے ویسے تو کار بلٹ پروف ہے ابھی ہم نے اس کا ٹیسٹ بھی دیکھ لیا تھا ایک مطلب کہ دوسری کار میں ٹیکر لگی تھی بٹ اس کا جو پمپر تھا وہ سامنے سے سارا کا سارا ٹوٹ چکا تھا بٹ ہماری کار آپ کے سامنے ہی ہے مطلب گائز یہ کار واقعی بھی کافی زیادہ لے رہا ہے بٹ گائز مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی گائز جیسی میں اسے کار آؤٹ آف کنڈرال ہونا چورو یہ گائز اس کی تھوڑی تیر بعد موسم جو ہے وہ خراب ہو گیا مطلب کہ گائز دھوپ اب بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گائز سنسیٹ یہاں سے بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے لئے گائز ویدر ریپورٹ کے مطابق ایک ہفتے تک بارش نہیں تھی ہونی گائز میں کافی دہا خوش تھا کہ کار کو ایک ہفتہ ہم لوگ جو لو سینڈرز میں چلائیں گے اور لوگوں کے سامنے گائز اب لوگ شوف کریں گے کہ دیکھو بھئی ہمارے پاس کتنی زیادہ زبرلز کار ہے پر گائز یہاں پہ تو سب کچھ الٹ پھلٹ ہو گیا آپ کے سامنے دیکھ سکتے گائز جیسی اس کار کو لیا ویسی گائز جتنی زیادہ بری طرح بادش ہو رہی ہے ساتھ میں گائز جو ہے وہ بیچلی بھی کافی درست پار کو رہی ہے مجھے لگتا ہے یہ کرسٹ کار ہے کیا بولا شنچین کونسی کار ہے یہ فیکی بھئی آپ کو نہیں پتا جس کے پاس یہ کار ہوتی ہے وہ لوگ سب کے سب مچ جاتے ہیں ارے یاری شنچین جو تم کارٹونوں میں دیکھتے وہی یار مجھے آگے یہ باتیں سناتے ہو حالانکہ ان باتوں کا ریالیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ارے گائز آپ چاہتے بھی میری بات کیوں نہیں مان رہے حالانکہ آپ کو تو پتا ہے جو موسم تھا وہ کافی طرح اچھا تھا جیسی گائز ہم نے یہ والی کار لیا شنچین جو میں تیری باتوں میں نہیں آنے والا یہ ہمیشہ ہی میرے ساتھ ایسی باتیں گاتا ہے اور بات میں کہے گا کہ میں نے تو مزاک کیا اور اس وقت شنچین جو تیرا مزاک نہیں چلنے والا اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے حالانکہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا اس لئے اب تھوڑا سا جوس پی لیتا ہوں جوس پینے کے بعد میں سو جاؤں گا اور صبح اٹھ کر جو بھی کھاؤں گا میں صبح اٹھ کر کھاؤں گا کہ آج کے دن گائزر میں تھک چکا ہوں اور اتنے زیادہ پیسے کھرچ کے ویسے بھی گائزر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں کافی زیادہ ہلکا ہو گیا ہوں میرے اوپر کسی چیز کا ویڈ تھا اور اب وہ کم ہو چکا ہے اس لئے یار میں جوس پیکر گائز سونے جاروں شنچین یار تو بھی آ کر سو جائے اس کار کے بارے میں زیادہ مت سوچ کہ کوئی کارش کار نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ویڈے ریپورٹ والا سے کوئی ڈلتی ہو گئی ہوگی یہاں پھر ہو سکتا ہے جو ان کی پر ڈکشن ہے وہ ناسی ہوئی ہو اکثر ایسا گائز ہوئی جاتا ہے بھٹ یار شنچین جو ہے یہ کہانیوں پر زیادہ فوکس کرتا ہے میں تو جاروں سونے شنچین اگر تم نے سونا ہوا تو میرے ساتھ آگے سو جائی ہو انہا رات کو تمہیں تو پتہ ہے کہ تم کتنا زدر ڈر جاتے ہو گائز میں اب سونے جاروں کیونکہ آج میں کار چلا چلا کر تھک گیا ہوں گائز جو بھی ہم نے نیو کار لیا ہے وہ میں اب کل میں ہی چلا ہوں گا اگر بارش ہو رہی ہوئی تو پھر گائز میں کار بلکل نہیں چلا ہوں گا کیونکہ خراب ہو جائے گی موسیقی موسیقی سے گانی یہ تو لکشوس ہے یہ مجھے چبا جائے گی آہ مجھے چھوڑ دو ہے ہی وے پیس سال ہے تم یہاں پہ آج ہو کار میں تو کوئی بھی نہیں ہے بھاگو یہ تو بھوت لگ رہا ہے اجھے شنچین یار جلدی سے اٹھ جائے آپ دیکھیں باہر آکے یار اراد کو بہت زیادہ تیز بارش ہوئی تھی بٹ اس وقت جو ہے کافی زیادہ تیز دھوپ آ رہی ہے مطلب کہ ہم لوگ جو ہے گائز اپنی کار کو لے کر جا سکتے اس سے پہلے میں نحا لاؤں یلو میں نے کل کے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اس کے علاوہ یہ والے کپڑوں سے یار اتنی زیادہ بدبو بھی آ رہی ہے کیونکہ یار یہ بارش سے بھینکے تھے اور میں گیلے کپڑوں میں ہی جا کر سو گیا تھا شنچین جلدی اٹھ جار دیکھ بار کتنی زیادہ دھوپ نکلی ہوئی ہے مطلب کہ ہم لوگ اب کار کا جو ہے رام سیار یہ کہتے ہیں اس کا ایک ڈرائیو ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے بیچے بوسٹر ایرس کو ہم لوگ ائرپورٹ پر جاگے بھی چلائیں گے اس لیے جلدی سے اٹھ جائیں ہم لوگ کار کو لے کر نکلتے ہیں آجی ہافی کی بھی یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ سوہ سوہ دوب نکلی ہافی کی بھی آو یار چلو جلدی سے امسائل چلتے ہیں آجی ہاں یار چھو جلدی سے چلتے ہیں تو یار مجھے اٹھا رہا تھا اور گائز یہ دیکھو میں نے اپنے کپڑے بھی بدلنی ہے اور آج موسم بھی کافی زیادہ اچھا ہے تو فڑا وٹ سے ہم لوگ اوپا چلتے ہیں آجی چوب کیا تو ہمارے ساتھ چلے گا آجی نہیں تم لوگوں نے جانا کہاں پہ آئے یار ہم نے جو چوب کل رات نیو کار لی ہے ہم لوگ اس کو لاؤس سینٹوز میں جو ہے وہ چلا کر دیکھیں گے اور باقی سب کو بھی دکھائیں گے کہ ہماری جیسی کار کسی کا پاس نہیں اور ائرپورٹ پر جا کر اس کا بوسٹر ٹیسٹ بھی کریں گے بڑے ایک منٹ گائز آجی صبح صبح پولیس آفیسر ہمارے گھر کے سامنے کیوں کھڑا ایک منٹ گائز میں بات کرتا ہوں ہیلو پولیس آفیسر آپ ہمارے گھر صبح صبح جا کرنے آئے ہو آرے کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں کرنے آئے بس میں نے کچھ تم سے سوال کرنے تھے اگر تم نے ان کا صحیح جواب دیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا ورنہ بھی میں تمہیں اپنے ساتھ جو ہے وہ پولیس سٹیشن دے جاؤں گا اور ہاں یہ بچہ تمہاری پیچھے کے چھپ رہا ہے مجھے کچھ تو گڑ بڑ لگ لیا ہے آرے نہیں نہیں پولیس آفیسر وہ چھپ نہیں رہا ویسی وہ آپ سکھ کو دیکھ کے جو ہے وہ تھوڑا سا گھبر آ گیا ہے رات کو تم اپنی کار لے کر باہر گئے پھر تم نے تین چار لوگوں کو مارا تم نے پولیس آلے پہ حملہ بھی کیا اور تم اپنی کار کے ذریعے تین چار لوگوں کو کھا بھی گئے آرے پولیس آفیسر آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہوگی میں تو ساری رات جو ہے وہ تھکا ہوا سو رہا تھا اور کار بھی ہمارے گراج میں کھڑی تھی دیکھو ہماری پاس سی سی ٹی وی فوٹی جیز ہیں جس میں صاف پتہ لگ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ کار چلا رہے ہو نہیں بلکہ تم کار نہیں چلا رہے ہاں مجھے یاد ہے کہ کار تو اپنے آپ چل گئی ہے پت کار تو یہ تمہاری ہے نا اس لئے تمہیں زدور پولیس ٹیشن جانا ہوگا آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ کار جو ہے وہ اپنے آپ چلے ہی تھی کیونکہ میں تو کار کو بلکل نہیں تھا چلا رہا بٹ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کار اپنے آپ چلے تم آؤ میں تمہیں دکھا دیتا ہوں ساری کی ساری فوٹیج موسیقی